ماہ محرم الحرام کے بڑے فضائل ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمانے دن لشین ہے کہ جو شخص ماہ محرم الحرام کا روزہ رکھے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کہ محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کی روزوں کے برابر ہے اللہ کے محرم صلی اللہ فرمائے کہ محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کی روزوں کے برابر ہے اگر استطاعت ہے تو جتنی ہو سکے استطاعت کی مطابق روزہ رکھیں بلکہ ایک اور روایت ہمیں ملتے کہ آقا کریم علیہ السلام جب مکت المکرمہ سے آپ مدینہ المنورہ آپ نے حجرت فرمائی تو آپ نے دیکھا کہ یہود دس تاریخ کو محرم الحرام کے دس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں جب آپ نے پوچھا کہ حالانکہ آقا کریم علیہ السلام سب جانتے لیکن اس کے باوجود بھی تعلیم عمد کے لئے آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں فرمایا ان میں سے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں قوم موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو فرعون کی جو معاملات تھے فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کی قوم سمیت اس میں ڈبو دیا تھا تو اس کی شکرانے کی طور پر اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ سے نجات عطا فرمائی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے توسس سے تو اس نجات کے طور پر شکرانے کے لئے رب تبارک وطالے کے روزہ رکھتے ہیں جب اللہ کے محبوب علیہ السلام سنا تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں ان کی پیروی میں ان سے زیادہ موافقت کرنے والے ہیں تو صحابہ کرام کو فرمایا کہ ہمیں بھی چاہئے کہ ہم بھی الحمدللہ ان کی اس اداو کو اپنائے اور ہم بھی روزہ رکھیں گے اور اسی کے اندر جو حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یومِ آشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو کہ اس سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو یعنی کہ جس طرح یہودی بطور شکرانے کے اگرچہ ان کو اللہ تعالیٰ اس نجات دی تھی قوم سے تو وہ دس تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے ان کے موافق زندگی نہیں گزارنی ہے تو کیا یا تو دس سے پہلے نوکہ اس کے ساتھ شامل کر لیا جائے یا پھر دس کے ساتھ گیارہ ہے یعنی کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ شامل کر لیا جائے اور یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے تو ہمارے وہ بھائی جو بولتے ہیں اگر ہم یہودیوں کی اتباع کر لیں گے تو کیا معاملات ہیں موڈرن ازم اپنے ذہن اور فکر دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کتنا خوبصورت فرمانے کے ان کے مشابع نہیں بن کے ان کی مخالفت کرو کیونکہ حدیث کے لفظ بھی ہیں کہ جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے من تشبہ بی قومن فہوا منہو قلب ورزو قیامت تو انہی کے ساتھ اٹھایا چاہے تو جو ان کو اللہ نے سطاعت دی ہے تو رضا الہی کے لئے کیوں کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے رشاد فرمایا ابو قطادہ ہی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ آشورہ کا روزہ ایک سال قبل کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے سبحان اللہ یعنی کہ ایک دن یعنی کہ دس تاریخ کا جو روزہ ہے الحمدللہ ایک سال کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو ہمیں بھی یقینا ہماری زندگی تو بڑی گناہوں سے پر ہو رہی ہیں تو لہذا ہمیں یہ تو بڑی سعادت کی باتیں ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اس طرح کے فرامین ہمیں مل جاتے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے کہ مطلب ایسا نہیں کہ پوری زندگی بھر جو انہیں گناہ کرتے رہے اور جب سال آئے تو یہ گناہ روزہ رکھ لیں سوچیں اب اس سال کی گناہ نہیں پھر اگر اس طرح کریں گے تو یہاں اکثر جو روایت کے اندر منقول ہوتا ہے وہاں سے صغیرہ گناہ مراد ہوتا ہے پھر وہ گناہ کہ جو انسان سے غفلت کی وجہ سے ہوگی انسان کوشش کرتا ہے بچنے کے لیکن جب بھی ہو جاتے ہیں تو وہ گناہ مراد ہوتا ہے یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے مادلہ کر کوئی گناہ کبیرہ کا مرتقی ہو اور پھر اندر سنداز کو اپنا اور سوچیں کہ میرے گناہ معاف ایسا نہیں ہے تو لہذا ہمیں اچھے عمل کی ترغیب جو محبوب علیہ السلام سے ملی ہے اللہ اس کے موافق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماہ محرم الحرام کا احترام عطا فرمائے اور اس میں بالخصوص میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی آپ کے تمام صحابہ آپ کے رفقہ آپ کے جانی ساران وہ نیک بیویاں اور جو بھی بچے آپ کے ساتھ شامل حال تیورسی کے ساتھ امام العادلین حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی کے نام پر آپ جنہیں سال سواب کا احتمام کیجئے گھر میں اچھا کھانا بنائی ہو سکتے دستاری کو جو نہ اچھے کھانے کا احتمام کریں کیونکہ حضرت مفتی نبی مدین مراد آبادی رضی اللہ علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں حضرت مفتی احمد الرخان علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص محرم الحرام کی نبی اور دسویں کو روزہ رکھے تو بہت سواب پائے گا اور بال بچوں کے لئے دسویں محرم کو اگر اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ دس تاریخ کو اچھے کھانے پکانے کی برکت سے اللہ تبارک وطر سال بھر اس کی گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا تو لہذا یقین ان خوب حصال سواب کیجئے امام علی مقام رضی اللہ تعالی ان کے سامنے اپنی طرف سے جو اللہ نے آپ کوئی صداد دیا کچھ نہ کچھ نظرانہ پیش کیجئے اللہ کریم ہم سب کو عجر عظیم عطا فرمائے اچھے اسی کی بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ ہم تو بلکہ ان کی جانب اس انداز میں سواب اس لئے پیش کرتے ہیں تاکہ کل برز قیامت اگر ہمارے عامال میں کوتائیاں ہوئیں ہماری غفلتوں کی وجہ سے خامیوں کی وجہ سے اللہ کی نفرمی نہیں جیسے ہم اللہ کے جو قوانین ہیں اس کے موافق پورا نہ اتر سکے ہوں اس کے حکامات قرآن کی تو یہ وہ عظیم شان ہستیاں ہیں جن کے طرف ہم نے کچھ نظرانہ پیش کیا ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہمیں نہیں بھولیں گے کیونکہ یہ نیک حظیم ہستیاں وہ ہیں جو کسی کے احسان کا بدلہ کبھی نہیں بھولتی ہے اب اس کو احسان کے طور پر کہنا کہ ہم نے نہیں بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود اس کو بطور احسان کا اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ اچھا عمل کرے اللہ کے محبوب علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے لفظ استعمال فرمائے کہ میں نے سب لوگوں کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا ہے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا بدلہ ان کے احسان کا بدلہ کلب رضی قیامت اللہ ہی عطا فرمائے گا آپ دیکھیں تو بقاعدہ کوئی آقا کریم علیہ السلام پر احسان نہیں کر سکتا لیکن خود محبوب کریم علیہ السلام اسے قیامت اگر ہماری رسوائی ہو تو انشاءاللہ یہ ہماری پردہ پوشی فرما لیں گے بلکہ حدیث کے لفظ یہاں تک ہی ملتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر کسی نے کسی کو اگر ایک گھڑ پانی بھی پلایا ہوگا اور اگر وہ شخص جس نے پانی پلایا ہے اور وہ دوسرا سر جس کو پلایا ہے وہ جنت میں جا رہا اور دوسرا اگر جہانم کی طرف رہا ہو تو جہانم کی طرف رہا ہے سفارش کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی داخل جنت اتا فرمائے گا تو یہ تو ایک عام بندے کے احسان کا بدلہ ہے تو اگر امام علی مقام ہے کہ انہوں پہ ہم احسان ہیں ان کا احسان عظیم ہیں اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے کہ انہوں نے دین کو الحمدلللہ سربلندی انعیت فرمائی ارے جان جاتی ہے چلی گئی سر دین کے لیے کٹا دیا لیکن الحمدللہ دین کی عظمت پر آر نہیں آنے دی اس کی عظمت کو کم نہیں ہونے ایک ہم ہیں ان سے محبت کرنے والے ان کی محبت کا دم برنے والے کیا کرتے ہیں ان کے نام سے یقینا ہماری ہیں کھچڑے کا احتمام کیا جاتا ہے دستاری کو کھچڑا بنالیں ان کے صالح صاحب کے لیے یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ان دنوں کے اندر کھچڑے کا احتمام کرتے ہیں پوری رات جاگیں گے لیکن جس نماز کے لیے انہوں نے اپنے سر کٹا دیا آخر کے اندر سوئے پڑے جاتے ہیں بس کھاؤ پیو اور سو جاؤ تو پھر یہ تو ان سے سچی محبت نہیں ہے یہ تو ان سے غداری ہے یہ وفداری تو نہیں ہے ان سے اہد وفا تو نہیں ہے بلکہ یہ ان کی انہوں نے جس دین کے لیے الحمدللہ اپنے سر کو کلم کیا وہ الحمدللہ اپنے قبر نور کے اندر جب اپنے عاشق کی اس انداز کو دیکھتے ہوں گے تو بڑا رنج ہوتا ہوگا بڑا علم ہوتا ہوگا کہ میں نے جس دین کے لیے اپنی جان کو قرمان کر دی آس اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں نے تو سر کٹا دیا نماز کے اندر آج اس کے اندر اتنا وقت نہیں ہے کہ اللہ نے صحیح سلامت جسم عنایت فرمایا ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر یہ پنچ وقت نماز ادا کر سکے اور ہم کہتے ہیں ہم امام حسین سے سچی محبت کرنے والے ہیں امام حسین سے پکی محبت کرنے والے ہیں ہاں لیکن محبت کرنے والے معذرت کے ساتھ کھانے پینے کے تبار سے ان کے نام سے لنگر مل رہے ہیں شربت مل رہے ہیں تو ہم بہت محبت کرنے والے بہت معذرت کے ساتھ اور پھر جب آ جاتی یہ بات میدان عمل میں جن کی وجہ سے انہوں نے دین کو سر بلند دے اور اللہ نے ان کو عوجہ کمال انعیت فرمایا وہاں ہم بہت ناکس ہیں ہمیں اصل میدان عمل کی طرف آنے کی ضرورت اللہ کریم ہم سب کو محقو ہو ان کی صیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا ہو